تو سیمپلی گیز وائرلیس میں میک لا چکا ہوں اور یہاں پہ میں اس کے آگلے ویڈیو میں بتایا تھا بہت سارے کمنٹ بھی آ رہے تھے کہ آپ کا جو بھائیس ہے کالیٹی کہیں کافی زیادہ حد تک بیٹر ہے تو آپ کس طریقے سے مطلب ویڈیو بناتے ہیں کیا ہے اور اس کا جو ہے وائرلیس میک اسے ابھی فیب جی میں ابھی زیادہ تر ائر فون دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا تو آپ کس طریقے سے میک لگا کر کے سوٹ کیا جا سکتا ہے اسی دوارہ سے یہ او ٹی جی اسے میک کہا جاتا او ٹی جی وائرلیس میک اور اسے کہیں حد تک بیٹر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ ٹو پلک والا میں مگایا ہوں اور یہاں پہ آپ کو وان ٹو تھری یہ آپ کو موبائل میں لگانے کے لیے ملتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی کہ آپ کو میں ابھی اس کا موبائل کے میک سے یوز کر رہا ہوں اور کوئی بھی ائر فون یہ سب وغیرہ نہیں لگا کے ہوں اور یہاں پہ ابھی اس کو میں لگا کے چیک کرواتا ہوں اور پوری ڈیٹیل میں بات کر لیتا ہوں ادھر موائل میں یوز کس طریقے سے کیا ہو جاتا ہے اگر آپ کا فور جی فون ہے تو آپ کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ کو ادھر اپلیکیشن یا یوز کرنے والا اور میں ہاں پہ بتا دوں میں اسے ریال کیمرہ میں ابھی یوز کر رہا ہوں جو فرنٹ کیمرہ ہوتا ہے ریال میں ایلیون پرو پلس میں یوز کر رہا ہوں تو آپ کو کولیٹی کے حساب سے بیٹریہ اچھا دیکھنے کو مل رہا ہوگا تو آپ مجھے کمیٹ کرتے جب بتا ہے چلیے بیڈیو آگے سٹارٹ کرتے ہیں چل جائے گا تو اسے میں ابھی لگاتا ہوں اپنے موبائل میں اور اس کے بعد آپ کا اس کا بحث کولیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جیسے ہی میں اپنے موبائل کے اس میں انٹر کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کا تو سیمپلی آپ کو لگانے کے بعد آپ کو اوٹی جی آن کر لینا ہے جیسے ہی موبائل کے بیٹری ڈاٹا آن کرنے کے لئے ہی کرتے ہیں تو وہاں پہ اوٹی پی ایک کلک کر کے آئے گا وہاں پہ سو ہو جائے گا اسے آپ آن پہ کلک کر دیں گے اسے آن ہوتے پہ اور میں اسے کنیک کرنے والا ہوں اس لئے ابھی آپ کو سید کیلئے آواز نہیں دیکھ رہا ہوگا کس لئے کہ میں جو ہوں ابھی جو لگانے کے بعد آواز جو ہے وہ چل جو گیب ہو چکا ہے تو یہاں پہ فائنلی وہ بٹم ملد ہے پاور بٹم اسے آپ کو پریس کی وے رہنا ہے صرف دو سگن تک اور اس کا آواز آپ کا واپس آ جائے گا تو فائنلی آواز آ چکا ہے یہ کنیکٹڈ ہو چکا ہے یہاں پہ اس کا آواز بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا ابھی کس طریقے سے مل رہا ہے اور یہاں پہ تھری یہ ہے اس کا پین ہے اس کے اندر جو چارجنگ بھی ہو رہتا ہے اس میں لگتا ہے تو چلیے اس کا جو ہے نوائز کے کرتے ہیں اور اس کی پوری ڈیٹیلز میں اور جو آپ کے پاس ہو جی فون ہے اس میں کس طریقے سے کام کرتا ہے یا پھر یہ میں جو سوٹ کر رہا ہوں وہ بالکل ریال کیامرہ سے سوٹ کر رہا ہوں تو یہاں پہ سیمپل یہاں پہ ون ٹائپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار نوائز کیلئے کلک کلیر ہوا اور یہاں پہ میں دوسری بار کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تو اس کا آپ کو بھائز کلیٹی اور کچھ اور دیکھنے کو مل رہا ہوگا اور یہاں پہ جیسے ہی میں تیسری بار کلک کرتا ہوں اس بٹم کو پاور بٹم کو یہاں پہ تیسری بار مطلب اس کا نوائز کینسلیشن جو ہو چکا ہے اور اس میں اس کو ابھی مبن کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس طریقے سے میک کو لگا لینا ہے اس طریقے سے میں لگا لیا ہوں اور آپ کو اس کا جو ہے بھائز کلیٹی اب آپ کو کلیر لی دیکھنے کو مل رہا ہوگا اور میں کافی دھور آ چکا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کولیٹی میں بھی ڈیفرینس دیکھنے کو مل رہا ہوگا یہ میں ریل میف 11 فیپ پرو پلس میں سوٹ کر رہا ہوں اور بھی میں فرنڈ کیمرہ سے سوٹ کر رہا ہوں اور اس میں بیک گرون بھی بلر ہو جاتا ہے تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو سیمپلی بھائز کا جو آپ کو ڈیفرینس دیکھنے کو مل رہا ہوگا فرسٹ والا ہوتا ہے دیا میں ریکارڈنگ کیا تھا تو وہ موبائل سے میں ریکارڈ کر رہا تھا اور یہ میں جو سوٹ کر رہا ہوں وہ وائرلیس جو میک ہے اس کو میں نے فلیپ کارڈ سے مانگایا تھا تو میں اس کا جو ان بوکسنگ کیا تھا تو میں اس کا بولا تھا ڈیٹیلز میں بات کرنے والا ہوں جیسے کی میرے پاس ابھی یہ ریال می 5 پرو موبائل ہے تو اس میں کیا کرنا ہے اس میں اس میں آپ کو ایک اپلیکیسن کا ضرورت پڑتی ہے بٹ اگر آپ اس میں ریال کیمرہ سے سوٹ کرنا چاہتے تو آپ کس طریقے سے کرنا ہے اس میں اوپن کیمرہ کرنا ہے مطلب اسٹال کر لینا ہے اور اس میں جیسے ہی آپ جیسے ہی آپ کو اس لنگ پر دیکھ رہا ہوگا مطلب آپ کا اس کے اوپن کیمرہ کی سیٹنگ میں جانا ہے اوپن کیمرہ کی سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر جیسے ہی آپ اوپن کیمرہ کی سیٹنگ میں جائیں گے اور ویڈیو ریکارڈنگ کا اوپسن دیا ہو رہے گا اس پہ آپ کو سمپلی کلک کر لینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈ میں یہاں پہ نیچے جب آئیں گے تو ایڈیو کا سورس ملے گا تو ایڈیو سورس پہ آپ جب کلک کریں گے تو ایکسٹرنال آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ اسے آن کر دیتے ہیں تو آپ کو ڈیل کیمرہ میں بھی بہائس آئیڈ کرنے کیلئے مل جائے گا بہت اتنا خاص تو نہیں دے گا بہت اگر اوپن کیمرہ سے آپ اسے سوٹ کریں گے تو کافی بیٹر دیکھنے کو ملے گا جیسے کی آپ جیسے آپ اس میک سے جو دیکھ سکتے ہیں تو اس میک سے آپ کو کین ماشٹر میں بھی آپ کو اوپن کیمرہ سے یوز کریں گے تو آپ کو کین ماشٹر میں بھی آپ کو یہ بھائیس آئڈ کرنے کے لیے مل سکتا ہے اچھے خاصا پرفومنس دیکھنے کو مل سکتا ہے تو مجھے امید ہے یہ وڈیو آپ کو کیسا لگا اور اس کی پوری ڈیٹیلز میں بات کر لیا ہوں اور اس کی دوریاں بھی تأک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی دور میں آ چکا ہوں اور اس کی بھائیس قولیٹی اگر میں اس طریقے سے گھنٹا ہوں یہ کس طریقے سے بھائیس جا رہا ہے تو آپ کو پوری ڈیٹیلز میں آپ کو کلیئر ہو چکا ہے تو مجھے امید ہے یہ وڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا thank you for watching . пятANKS موسیقی